بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین جس طرح میں نے کچھ دیر قبل آپ کو کہا تھا کہ بی فور یو کے ممران مل جو ہیں ان کے لئے ایک بڑے خوش خبری ہے کیونکہ حقیقی معنیوں میں جو خوش خبری ہے اس کو بیان کی جائے اور میں اگر بی فور کیونکہ خلاف پروگرام کرتا ہوں تو ان کے حق میں بھی جس طرح جو جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں میرا کام ہے کہ ممران کو اویر کرنا وہ ممران جو غریب ہیں جن کا کچھن صرف بی فور یو کی وجہ تھی چلتا تھا وہ دعویٰ کرتے ہیں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے رازق میرا رب ہے اگر انسان کے ہاتھ میں رزق لکھ دیا جاتا تو آج شاید انسانیت زندہ ہوتی لیکن بی فور یو کی سانس ہے اب تک یہ قانونی نہیں ہو جاتی میں ان کو غیر قانونی ہی کہوں گا بی فور یو کے جو سو کارڈ لیڈرز تھے جن میں سے ڈاکٹر رسلر اپنی ایک اور کمپنی جوائن کر گئے ایوی لنگڑیال ایک اور کمپنی جوائن کر لے دیگر کئی اور سو کارڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت سی کمپنیز جوائن کی لیکن آج اسلام آتی ہے اجساو عدالت کی جانب سے جو بڑی خوش خبری آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نیب آرڈیننس کے بعد جو لوگ ہیں کہ انڈویجویلی جو پرسنز ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہو چکے لیکن آج ایک اور یہ بھی خبر ہے کہ نیب آرڈیننس کے بعد سابق صدر آصیف علی زرداری نے آٹھ عرب روی کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں نیب آرڈیننس کا سہارا لیا تھا لیکن اسلام آباد کے اجساو عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے اس میں جو درخواست انہوں نے موگ کی تھی اس میں انہوں نے یہ پلی اپنائی تھی کہ نیب کا آرڈیننس آ چکا ہے تو اب یہ اجساو عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا کہ ان کے اوپر فرض جرم آئیت کرے کیونکہ بریت کی درخواستی اور کہا گیا تھا یہ سابق صدر آصیف علی زرداری کو بری کیا جائے اسلام آباد کی اجساو عدالت نبر تین نے سابق صدر آصیف علی زرداری کی درخواست مسترد کر دیا ہے لیکن بات کریں گے بی فور یو کے حوالے سے اس سے پہلے میں ایک اور جو بڑی خبر تھی کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو خبریں ہیں ان سے آپ کی خوشی دیدنی ہوتی ہے جو بی فور یو کے ممران ہے جو ویڈرال کے لیے رو رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس فریز ہونے کی وجہ سے ویڈرال بند ہوئے ہیں لیکن میرا تو وہی سٹانس ہے کہ بینک ویڈرال جو بند ہوئے ہیں تو آپ کی کرپٹو کرنسی کا بزنس کہا گیا ٹریڈنگ کہا گیا میرا ابھی بھی یہ دعویٰ ہے کہ منی روٹیشن نے کوئی فیزیکل پروجیکٹس نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج آزم خان نے بھی صرف ریمان خان نیازی سے سات اکتوبر کو یہ پوچھا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بزنس کے حوالے سے تو صرف ریمان خان نیازی نے یوں سر ہلا دیا تھا اور ان کے وکیر نے کہا تھا جی ان کے بھی حافت جو کچھ ہے میں ہی بولوں گا لیکن جو بڑی خبر یہ تھی کہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں مزاربہ سکینڈل کے کیسز کے سماعت ہو رہی اللہ اس کا نام ہے اس کا کیس اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے سیشن جج میں ٹرانسفر کر دیا ہے اتصاب عدالت کی جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام سے فراڈ کے کیس پر اب اس عدالت کا اختیار نہیں ہے یعنی کہ مزاربہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی فراڈی لوگ تھے وہ بھی فراڈ کرتے تھے ڈبل شاہ والا سین تھا پیسے ڈبل کر کے دیتے تھے اس میں سے کئی لوگوں کی ریکاوریز ہوئی جن کے کلیم جو ہے وہ ٹھیک تھے ان کو نیاب نے ریکاوری بھی کر کے دی لیکن یہ جو ایک کیس تھا کہ مزاربہ کا عبداللہ نامی جو ملزم تھا وہ ڈیالہ جیل میں تھا اس کا کیس اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سیشن جج میں ٹرانسفر کر دیا اور یہ کہا کہ اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں عمومی قانون مطلب کہ جو عام فہم میں جو کیسز ہیں وہ اب جو فراڈ کا کیس ہو گیا پونز سکیموں کا کیس ہو گیا وہ آپ سیشن جج کی عدالت سنے گی اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پندرہ اکتوبر تک ملزم عبداللہ کو مطلقہ عدالت میں پیش کرے اور آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف علوی نے قومی اتصاب آئی ڈینٹس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون جاری کیا تھا اور آج آپ کو معلوم ہے کہ صحفور رحمان خان نیازی کی اسلام آباد کی اتصاب عدالت امریک محمد بشیر کی کوٹ میں ایک درخواست تھی جو انہوں نے سات اکتوبر کو دیتی اور انہوں نے بھی نیپ آر ڈینٹس کا سہارا لیا تھا ناظرین آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں صحفور رحمان خان نیازی کے کیس کی بھی سماعت تھی کیونکہ سات اکتوبر کو ان کے مقلہ نے یہ ایک درخواست دائر کی تھی کہ نیپ آر ڈینٹس کے بعد یہ کیس اتصاب عدالت کا دارہ اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ آر ڈینٹس آج جو کہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انڈویجنل پرسن اس کے اوپر نیپ قانون لاغو نہیں ہوتا تو آج ایک تو حیرت انگیز طور پر جو بات سامنے یہ میں بتاؤں گا لیکن آج سابق صدر آسیلی زرداری کی بیشی تھی تو پیپلس پارٹی کے مقلہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے جو میں فاروق کچھ نائک صاحب وہ سابق صدر آسیلی زرداری کے وکیل ہیں سردار لطیب خان خوصہ صاحب تھے ملک جوید اقبال وائنس صاحب تھے سردار شباز لطیب خان خوصہ صاحب تھے دیگر اور بھی وکلہ تھے پیپلس پارٹی کی بھی قیادت آئی ہوئی تھی تو لیکن آج اتصاب عدالت نمبر ایک جو محمد بشیر جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی یعنی کہ اخصے پر ایمان خان نیازی کی جو درخواست تھی اس پہ کچھ نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ کہ نیپ پروسیکیوٹر صاحب آج نہیں آئے تھے اور یہ کہا گیا جی نیپ پروسیکیوٹر کی عدم موجودتی میں کیس اب آگے باہر نہیں سکتا تو کل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آیا سیفور ایمان خان نیازی کا کیس ہے اگر کسی اور عدالت میں ٹرانسفر ہوتا ہے جساں سیشن جج میں آج عبداللہ نامی جو ملزم تھا وہ بھی مزاربہ کا تھا اس کا کیس ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اگر سیفور ایمان خان نیازی کا کیس سیشن کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر جو نیپ کی تحویل میں ہے وہ جسمانی ریمان پر اکیس اکتوبر تک پھر اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے آیا کیا یہ پھر جو سیفور ایمان خان نیازی ہے کس کی کسٹیڈی میں جائیں گے کیا ایف آئی اے یا پولیس لیکن جو مزاربہ کا کیس ہے کیونکہ ابھی تک جو نیپ پروسیکوٹر ہیں ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ وزارت قانون کی جانب سے ابھی تک نوٹیفکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا اور حتی لمکان کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو چیٹنگ والے کیسز ہیں یعنی کہ جنہوں نے عوام الناس کو لوتا ہے ان کے کیسز نیپ سے مت لیے جائیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو نیپ نے روہ سال جتنی بھی ریکاوریز کی ہیں وہ تمام وہ لوگ کے جو لٹے رہے تھے ہاؤزنگ سوسائٹیز تھی کیونکہ جتنے بھی سیاستدانوں کے اوپر کیس ہے ان سے تو ریکاوری ہوئی کوئی نہیں تو یہ جو چیٹنگ پبلک اٹ لارج والے لوگ ان سے اچھی بلی نیپ نے ریکاوری کی ہے اب کل اسلامباد کی اجساب عدالت کی جج محمد بشیر اس درخواست کے اوپر فیصلات سنائیں گے یہ ظاہری بات ہے انہوں نے جب ساتھ اکتوبر کو کیونکہ سیفر ایمان خان نیازی کو اجساب عدالت دو کے جج کے روگرو پیش کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو درخواست دائر کی گی تھی اس میں عدالت نے پیرا وائز کمنٹس طلب کیے تھے نیپ پروسیکیوٹر سے اب کال دیکھتے ہیں کہ نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے اس کیس میں پیرا وائز کمنٹس جو جمع کروائی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈسین ہوگا کہ آیا سیفر ایمان خان نیازی کا کیس نیپ چلائے گی یعنی کہ اکاؤنٹی بیلٹی کوڈ میں چلے گا یا سیفر ایمان خان نیازی کا کیس بھی سیشن جاج کو ٹرانسفر ہو جائے گا یہ وہ خوشخبری تھی ان ممران کے لیے ان غربہ کے لیے ان مساکینوں کے لیے ان بیواؤں کے لیے کہ جو کہتے تھے جو میں وائز نورٹس کرتے تھے جو میں ٹیکسٹ کرتے تھے ای میلز کرتے تھے کہ آپ ہماری آواز بنیں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو بھی ہیں چیزیں آپ ہمیں پروائیڈ کریں لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بی پور یو غیر قانونی ہے میرا یہ دعویٰ لکھ لی ہے دوبارہ میں یہ دعویٰ اپنا رہا ہوں کہ اگر سیفر ایمان خان نیازی نیپ ایکسٹری سے باہر آ جاتے ہیں جو بھی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے ایکس وائزی اس کا لیکن ہمارا کام تھا ہم نے جو حق سچ کی آواز بلان کی تھی سیفر ایمان خان نیازی کی رفتار ہوئے اب بھلا وہ رہا ہو جائیں جو بھی ہو جائیں لیکن یہ جو انہوں نے پیسے لوٹے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے آپ نیو انویسمنٹ مت کریں ان کو کہیں جی جو رقم آپ نے جو نیب نے فریز کیا ان میں سے ہمیں پیسے واپس دیں اس کے بعد آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معلوم ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک نیو انویسمنٹ نہیں آ رہی اور جب لاسٹ انہیں اکاؤنٹ جو ممران کے فریز کیے تھے اور کہا تھا جی کہ ایکٹیویشن چارجز دیے جائیں وہ بیسکلی ایکٹیویشن چارجز لینے کا مقصد یہ تھا تاکہ ممران کو ویڈرال دیے جائیں اور وہ جو زبانیں کھول رہے ہیں وہ درخواستیں دائر کریں وہ درخواستیں دائر نہ کریں اب کل جو اسلام آباد کی احساب عدالت میں ہوگا محمد بشیر صاحب اس درخواست پر سمارت کریں گے وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں نیب پروسیکوٹر کے جانب سے پیرا وائز کمنٹس کیا آتے ہیں اور ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ یہ کیس کہاں پہ جائے گا اگر نیب کے ہار سے نکلتا ہے تو اس کو کیا فی اے ڈیل کرے گا بینکنگ کوٹ ڈیل کرے گی سائیبر کرائم سیل ڈیل کرے گا یا پولیس ڈیل کرے گی ابھی اس کا ڈیسین ہونا ہے کیونکہ وزارت قانون کی جانب سے ابھی تک وہاں پہ کچھ میٹنگز بھی جاری ہیں اور یہی نیب پلی اپنا رہی ہے کہ خدارہ کسی طریقے سے عوام الناس کو لوٹنے والے جو لوٹے رہے ہیں جو بے روکی ہیں ان کے کیسز نیب کے پاس رہے ہیں تاکہ عوام کی جمع پونجی ان کو واپس مل سکے اگر یہ کیس ایف ای اے میں جاتا ہے تو ایف اے کی علادہ سے کوٹس ہیں اگر بینکنگ کوٹ میں جاتا ہے اس کی علادہ سے کوٹس ہیں پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ علادہ دالتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ڈیسین ہوتا ہے جو بھی ڈیسین ہوگا سیفر ایمان خان نیازی کا کیس کہاں میں منتقل ہوگا وہ باہر آئیں گے وہ جیل جائیں گے جو بھی ہوئی اپ ڈیٹ تو انشاءاللہ آپ کو بروقت ضرور آگاہ کروں گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ